اور پاکستان کشمیر کا مقدمہ ہر عالمی فورم پر اٹھائے گا OIC بھی مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے یورپی یونین میں کشمیریوں کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ ہمارے موقف کی جیت ہے بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان میں گردوارے اور مندر آباد ہو رہے ہیں گورنر پنجاب چودری سربر کی میڈیا سے گفتگو کہا کرونا سے لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے دیکھیں لوگوں کے لیے یورپین کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھنا اور انڈیا کے بارے میں جو ان کی پولیسیاں ہیں ان کو کنڈیم کرنا ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھانا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہماری اگر کشمیری مظلوموں کی آوازیں اور جو وہاں پر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اسمدری ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اگر وہ آوازیں یورپین پارلیمنٹ میں پہنچ سکتی ہیں تو پھر او آئی سی کو بھی وہ آوازیں پہنچنی چاہیے تو ہمیں اپنے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہماریٹیز میں جو کچھ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کی دنیا میں اب مسال نہیں ملتی اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں اور ہم ان کے جو مندر ہیں یا گردوارے ہیں یا ٹیمپل ہیں یا کرسچن کے چرچز ہیں ان کو پاکستان کی حکومت ریسٹور کر رہی ہے اور ہماری ماشاءاللہ جو منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں موسیقی